نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ہر خبار اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیش شرما وقت ہے اپنا اتر پردیش کا رانتک چناوی دنگل کے دوران مکہ منتری یوگی آجتنات ایدھا پہنچے جہاں انہوں نے پرتیاشوں کے سمرتھن میں روڈ شوک کیا شنگ دھونی اور ویدک منترو چار کے ساتھ ہی روڈ شوک کو پرارم کیا یوگی کے سواغت کے لیے جگہ جگہ پشپ ورشا کی گئی بھاری سنکھہ میں لوگ جیشی رام کے جائکارے لگاتے ہوئے ابھیرندن کرتے نظر آئے آئیں گے پھر سے یوگی ہی جو رام کو لائے ہیں ہم کو لائیں گے جیسے گاروں کے بیچ کارکرطاؤں میں زبردست اتصاہ دیکھنے کو ملا مہیلائیں سنتوں مہنتوں نے ایدھا واسیوں نے پشپ ورشا کر سیم یوگی تا سواگت کیا آگامی چناو کو لے کر لوگوں کا کہنا ہے کہ یوگی کی بہمت کی سرکار بنائے گی اور پانچوں ودھان سبھا میں کتیاشی جیتیں گے امید کی جا رہی ہے کہ بیچ اوپ کو زبردست سمرتھن ملے گا آپ کو دانی کو ویدھا میں پانچوے چین پیگرے لیے اوٹ ڈالی چاہیں گے ایدھا کی تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر پانچوے دور کا مددان ہونا یعنی کی پانچے چڑھ میں یہاں پر ووٹ ڈالے جائیں گے اور ایدھا کی جن سیٹوں پر چنال ہونا ہے وہاں کے پرتیاشوں کے سمرتھن کے لیے مکہ منترین یوگی آتناتھ پہنچے اور کس طریقے سے ان کا بھو سواگت یہاں پر کیا گیا اس کی تصویر آپ کے سامنے جیشیرام کے ناری ہاں لگائے گئے جو رام کو لے کر آئے ہیں ہم ان کو لے کر آئیں گے ایسی باتیں بھی ایسے ناری بھی یہاں پر دیکھنے کو ملے اور روڈ شو میں جگہ جگہ پشپ ورشا یہاں پر سی ایم یوگی کے اوپر کی گئے ویدھان سباوچ رام کو لے کر یوپی کی رازدھانی لیکنوں کے کانگریس کاریلہ میں کانگریس کاریلہ سمیتی کی صدر سے ہے راجیو شکلہ نے پریس کنفرنس کی اس دوران راجیو شکلہ نے کین سرکار پر کئی عاروب بھی لگائے راجیو شکلہ نے کہا کہ اتر پردیش ویدھان سباوچناو کی ٹھیک بات کین سرکار دیشور میں پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہی ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایدھن کی دروں میں سرکار بڑی وردی کرے گی راجیو شکلہ نے آگے کہا کہ پیٹرل کمپنیوں کی مانے تو پیٹرل ڈیزل کی قیمتوں میں وردی پندرے سے بیس روپے تک ہو سکتی ہے مطلب پیٹرل اور ڈیزل کے دام اگوافر سے آسمان چھونے والے اس کے ساتھ ہی راجیو شکلہ نے کہا کہ آنے والے سمیمے مہنگائی میں بھارے وردی ہوگی جو عام آدمی کی کمر توڑ کر بٹھ دے گی اپنی پارٹی کے پرتیاشیوں کے سمرتھن میں ہوٹ کے اپیل کی چترکور پہنچے اپنے سنجد سنگھ یعنی کہ آمادبی پارٹی کے نیتا سنجد سنگھ نے پریس کانفرنس کے دوران بی جے پی پر جم کا نشان سادھا انہوں نے کہا کہ بی جے پی یو پی میں مدہوہین ہے بی جے پی کے وال جملے بازی کرتے ہیں کہ آپ ہندووں سے دھمکا کر ووٹ لیا جائے گا مسلمانوں کی اولاد کہہ کر ووٹ لیا جائے گا یہ ساری جملے بازی میں نہیں کر رہا ہوں یہ ساری بات بی جے پی کے ودھائک اور موجودہ سرکار میں یو پی سرکار میں منتری راگویند سنگھ نے کہیں اس شرمناک بیان کو لے کر بی جے پی کے شیش نیتت کو اور کروڑوں دیش کے ہندووں سے مافی مانگنی چاہیے چناؤ لڑ رہے ہیں میں ایک ہی چیز کہہ سکتا ہوں کہ آج بی جے پی اتر پردیس میں مدہوہین ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کیا اب ہندووں سے دھمکا کر ووٹ لیا جائے گا کیا اب ہندووں کو جیچند کی اولاد کہہ کر ووٹ لیا جائے گا مسلمان کی اولاد کہہ کر ووٹ لیا جائے گا حرام میں آگے کا سبت بول نہیں سکتا ایسا سبت استعمال کر کے ووٹ لیا جائے گا گدار کہہ کر ووٹ لیا جائے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کا ودھائک راگویندر سنگھ وہ کہہ رہا ہے جو ہندو بی جے پی کو ووٹ نہیں دے گا تو یوپے میں بی جے پی مدہ ویہین ہے یہ کہا ہے عام آدمی پارٹی کے نیتا عام آدمی پارٹی کے راج سبت سانسد سنجد سنگھ نے اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے بی جے پی نیتا راگویندر سنگھ کی ووٹ سے ہندو کو لے کر مسلمانوں کو لے کر بہت سارے باتیں کہہ گئی ہیں اس کے لیے انہیں معافی مانگنی چاہئے یہ ان کو بلکل بھی شبہ نہیں دیتا ہے اور اس طریقے سے ایک بریک کے لیے ہم رک رہے ہیں فورا نوٹ رہے ہیں کشی نگر کے پڑھرونہ ودھان سبا شیط کے منسا چھاپر میں سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی وکمہ یادب کے سمرتن میں چنانوی جن سبا کو سمدرد کرنے پہنچے سوہن پرساد مورے نے کہا کہ دبر انجن کی سرکار دھرے پچھلوں کے آراشن کو کھا گئی یوپی کا اب تک کی سب سے بھرشت اور بے ایمان سی ایم ہے یوگی اجکنا یوپی کی جنتہ کی گرمی نکانے والی کی گرمی دس مارچ کے بعد خود جنتہ ہی نکال دی سپا پرتیاشیوں کو جتانے کے اپیل کرنے کے ساتھ ہی کہا کہ اکھلیش کی سرکار بندگی گیارہ لاکھ بیروزگار نوجوانوں کو نوکی دینوں کا کام کرے گی جن سباہ کو سمبودھت کرتے ہوئے پورو کیبنٹ بندگی ممپکاش راجبھر نے کہا کہ پولیس اور پی اے سی میں لکھت پریشہ سماک کی جائے گی اور شارید فٹنیس پر نکتیاں کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ سرکار بندگی پرانی پینشن کو بحل کیا جائے گا پورو کیبنٹ بندگی پورو کی전ک کو بندگی جس میں شنور بناتے ہیں انہیں شرک سے لگا پتیر شرک آرچت پر جس میں بلکوں اور پسڑوں کی پوچھیں ہوئی جیتی یوگی بابا آم امس پر اپنے چیتوں کو بٹھا جی آرچا کے پتوں کو بٹھا جی اپنی جان دانے کے لئے کو بٹھا جی شامانوار کے لوگوں کو بٹھا جی شامانوار کے لوگوں کو بٹھا جی کہ تیر کم ہلزات آنے کی کوشت تھی یہ نہیں سکتا آب یہاں وی ایک پتے لوگ رکھے لئے 2011-2012 مہین کی پریشتہ ہوئی لیکن یہ جو پر کیا جائیں گے جو گائے گائے پاروائے نہیں اچھا جاتا نہیں تو سماج بادی پارٹی کے نیتا اور پورو کیبینٹ منتری سوائم پرساد بارو کی اوڑ سے یونگی سرکاہ پر جم کا نشانہ سادھ آگیا آپ کو جادی کی سماج بادی پارٹی اور صبح صفحہ کی اوڑ سے یہ ساجہ ریلی ہاں پر کی گئی تھی اس میں سوائم پرساد مہورے کی اوڑ سے لوگوں کو سممدد کیا گیا جم کا نشانہ سادھا مکہ منتری ہو گیا جم کا نشانہ سادھا گیا اور اگرہ پھر سے سوائم پرساد مہورے نے جو ہماری گرمی نکالنے کی بات کر رہے ہیں دس مارچ کو ان کی گرمی خود نکل جائے گی جنتہ ان کی گرمی نکال دے گی کانپور میں تین چڑھوں میں ٹھیکہ کن ابھیان چلایا جائے گا یہ جانکاری کریکٹریٹ سبھاگار میں مشن انددھنش کی سمکشہ کرتے ہوئے ڈی ایم نیہا شرما نے دی آپ کو جان دیں کہ ڈی ایم نیہا شرما نے ادھکاریوں کو نردیشت کرتے ہو کہا کہ ابھیان کو سفل بنانے کے لیے مایکرو پلان بنا کر ابھیان کو سفل بنانے جائے اس دوران بلوک وار ٹھیکہ کن کارک کی نگرانی کے لیے اے سی ایم او کو بھی ذمہ داری دی گئی ہے جنپد میں گجینی میں سب سے کم ٹھیکہ کن ہوا یہاں وشش ابھیان چلا کر چھوٹے ہوئے بچوں اور گروتی محیلاؤں کا ٹھیکہ کن کر جائے گا دیکھیں آج ڈسٹرک ٹاسکھوس کی پیٹھک ہوئی تھی جس میں ہمارے میڈیکل ویبھاگ کے سبھی سمبندیت ام آئیسیز اور انیہ ویبھاگوں کے بھی ادھکاری اس میں موجود تھے اس میں جو ایک مشن اندر دھنوش کے تحت میں ٹیکہ کرن کا کاروائی ہونا ہے اس کاروائی میں سیونتھ مارچ سے پراثم چرن شروعات ہوگی پھر اپریل میں ایک بار یہی چرن ریپیٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد ثرڈ مائی کو بھی ایک اور چرن میں اس کی کاروائی ہونی ہے یہ سیون ڈے اکٹیوٹی ہے اور اس میں جو چھوٹے ہوئے جتنے ہمارے ایمیونیزیشن سے ونچت بچے ہیں یا پلیگنٹ مہی لائے ہیں پریس کلب میں بدوار کو ایک دینک اخبار کے پور سمپادک شیلن دکشت کے ندھن پر شوک صبح کا اوجن کیا گیا اس دوران ویبین میڈیا سمو کے پترکاروں نے ان کی تصویر پر شدھانے لی دی شوک صبح کی ادھکشتہ زرا پترکار سنگ کے ادھکش ونود کرنے کی اس موقع پر انہیں کہا کہ بیہار کے پترکارتہ کو ایک نیا آیام دینے والے دکشت میں پتنا کے بعد بھاگلپور مزفرپور جھارکن کی راچے دھنباد اور پشم منگال کی سلی گڑی میں اخبار کو ستھابق کرنے کا کام کیا پترکاروں سامادک سنگتھنوں کے پترکاروں اور ادھمیوں نے نشپکش اور نڈر پترکارتہ کی جل کا تاریخ کرتے ہو کہا کہ وہ پترکارتہ کی چلتی فڑتی کارشانلات مراد آباد سے ایک بائک سوار یوک کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے دراصل مراد آباد دلی روڈ پر ایک یوک بائک چلاتے ہوئے دن دھاڑے شراب پی رہا ہے لوگوں نے ڈرنک اینڈ ڈرائیو کرتے ہو یوک کا ویڈیو بنا لیا جو اب وائرل ہو رہا ہے بتا جا رہا ہے کہ یوک پاک بڑا سے ریلوے سٹیشن روڈ کے طرف جا رہا تھا کانپور میں گلو بس مال کے باہر ٹرانسفورور میں بھیشار آگ لگ گئی آگ لگنے سے آس پاس کے علاقوں میں افراد تفریقہ ماحول بن گیا آپ کو تعدے کہ لیسی کلا پر وائی کی لگی آگ کی چپیٹ میں مال میں شاپنگ کر رہے سیکٹروں لوگ فس گئے اس تھانی لوگوں نے آنند پانند میں فائی برگیر کو فون کر جانکاری دی لیکن فائی برگیر دیو سے پہنچ گیا اور اس کے بعد کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا کانپور کی تصویریں جہاں پر آپ کو بتانے کی ایک شاپنگ مال کے پاس یہ ٹانسفورور میں آگ لگی جس کے بعد یہاں پر جو لوگ ہیں وہ مال میں فس گئے حالانکہ کڑی مشکت کے بعد اس آگ پر کابو پایا گیا لیکن آگ نے کس طریقے سے اس پورے ٹرانسفورور کو اور علاقے کو اپنی آگوش میں لیا اس کے تصویریں یہاں پر آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے ساتھ یہ لگتے ہیں یہ بتانے کیلئے کافی ہے یہ آگ کس طریقے سے یہاں پر اپنا تانڈو دکھا رہی ہے لیکن سمیں رہتے اس پر کابو پا لیا گیا کانپور کے ساڑھ علاقے میں تیز رفتار کا کہہ دیکھنے کو ملا جہاں کانپور سے جہانباد کی اور جا رہی تیز رفتار کار نے سلک پار کر رہے چھاتر اور چھاترہ کو ٹکر مار دی جس کے بعد انترد ہو کر کار پول سے جاتے کر رہی اس دوران کار کی چپیٹ میں آنے سے دو چھاتر گھائل ہو گئے جنہیں آنن فارن میں لوگوں کے مدرسے سپتار میں بھرتی کروایا گیا پولس کو بھی پورے معاملے کی جانکاری دی گئی ہے اور فیلال اتنا ہی چھوٹے سے بریک کے بعد فورا لوٹ رہے ہیں آپ دیکھتے رہیے ہر خبر